اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں سواد کے دورے پر ہوں ایت کے دوسرے دن میں آیا ہوں اور یہاں پہ کئی خوبصورت مقامات کی سیر کروا چکا ہوں اور وہ آپ کو ایکسپلور کر چکا ہوں اس وقت بھی میں سواد کے خوبصورت مقام پہ واقع ہوں اور آج ہمارا پلین یہاں پہ میں نے ٹی وی میں ایک مرتبہ دیکھا تھا کہ ایک پرانی مسجد تھی جو کہ ساڑھے تین سو سال پرانی مسجد ہے اور وہ لکڑی سے بنی ہوئی تھی تو ٹی وی پہ میں نے یہ ڈاکومنٹری دیکھی تھی تو پھر دل میں خیال آیا تھا کہ یہ میں اپنے چینل منصور راک سے ایکسپلور کروں گا تو آج وہاں پہ میں جا رہا ہوں یہاں سے تقریباً تین چار گھنٹے کے فاصلے پر پیدل وہ پہاڑوں میں سپل بانڈ رہی ہے وہاں پہ یہ واقعہ ہے یہ خوبصورت مسجد میں نہیں گیا میں نے صرف ٹی وی میں دیکھا ہے اور آج وہاں کا پلین ہے تو وہاں پہ جائیں گے اور یہ خوبصورت مسجد آپ کے ساتھ ایکسپلور کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہیں جی دوستو میں سپل بانڈ رہی پہنچ گیا ہوں اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپل بانڈ رہی گاؤں سوات کا خوبصورت مسجد ہے جو کہ لکڑی سے بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ارگز یہ پلر آپ دیکھ لے یہ مسجد بلکل لکڑی سے بنی ہے اور اس میں زیادہ تر لکڑی کا استعمال ہوا ہے اس کی چتے بھی لکڑی کے ہیں اس کی تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھ رہی ہے یہ ہم اندر پہنچ گئے ہیں اور یہ اندر کا مقام ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی دوستو سوات کے خوبصورت پہاڑوں کے وسط میں واقعہ سپل بانڈ رہی گاؤں کا یہ مسجد لکڑی سے بنی ہے اور اس میں قیمتی دیار استعمال ہوا ہے لکڑی پر سوات کے ماہر کاریگروں کے کندہ کاری کے ذریعے خوبصورت نقش و نگار بنائے ہیں اس میں بڑے بڑے شاتیر اور وزنی شاتیر استعمال ہوئی ہیں اور لکڑی کے پلر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکڑی کے پلر پر یہ چت پڑا ہوا ہے ہر پلر پر ماہر کاریگروں نے نقش و نگاری کیا گیا ہے یہ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈیزائن کو دیکھ کر ہر بندہ کندہ کاری کرنے والوں کو داد دیے بغیر نہیں رہ پاتا مسجد میں کسی قسم کا پتر سمنٹ سریعہ وغیرہ کا استعمال نہیں کیا گیا اس پلر کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت نقش و نگاری کی گئی ہے اور اوپر اگر آپ دیکھ لے تو یہ سیلنگ ہوئی ہے اور اس سیلنگ کے اوپر بھی لکڑی کا استعمال ہوا ہے خوبصورتی کے لیے یہ اس چت کو جو ہے نا وہ ڈیزائن کیا گیا ہے اور میں باہر کا ویو آپ کو دیکھاؤں گا اور یہ چت بھی آپ کو دیکھاؤں گا جس طرح باہر کا چت ہے اسی طرح اندر کا بھی چت ہے لیکن اندر یہ سیلنگ صرف ہوئی ہے اور اس کے یہ دیوار بھی پتر کے تھے اور یہ میرے ساتھ مقامی بندہ بات کر رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں مٹی کا استعمال ہوا تھا لیکن یہاں کے مقامی لوگوں نے پرزور مطالبے پر یہ سیلنگ کی اور پھر اس دیواروں کو پلسٹر کیا گیا اور یہ سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر کا سیلنگ یہ دیوار کی میں بات کر رہا تھا ابھی ابھی اس میں سیمنٹ کا استعمال ہوا ہے کہ صرف اس کو پلسٹر کیا گیا تھا ورنہ یہ بھی پتر کا یہ دیوار تھا اور مٹی سے یہ دیوار بناتا باہر کا ویو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے میرے ساتھ رہیے کھڑکی اور دروازوں کے علاوہ چھت دیوارے اور میرابِ حتیٰ کے فانوس بھی لکڑی کا بنا ہوا ہے دیوار کی لکڑی سے بنا ہوا یہ مسجد اس سے ایک الک قسم کی خوشبو آتی ہے دیوار کی لکڑی کا خوشبو سے دل کو ایک عجیب قسم کا سکون اور تمانیت کا احساس ہوتا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی ماہر کاریگروں نے نقش و نگاری کی ہے یہ دروازہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت وزنی دروازہ ہے اور اگر آپ اوپر چھت کو دیکھ لے تو چھت کے شاتیر بھی بہت وزنی ہیں یہ پلرز آپ دیکھ سکتے ہیں ہر پلرز پر نقش و نگاری کی گئی ہے خوبصورت ڈیزائن ڈیزائننگ کی گئی ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ علماری کو بھی آپ دیکھ لیں یہ پلرز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح یہ چھت ہے اندر کا چھت بھی اسی طرح ہے اور دیار کی لکڑی میں یہ خصوصیت ہے اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی خوشبو اور بھی متاثر کن ہوتی جاتی ہے اس کی تاریخ تقریباً تین سو سالہ پرانا ہے اس کی ایک پلر پر اس کی تاریخ بھی لکھی گئی ہے وہ پلر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اس کی تاریخ لکھی گئی ہے کہ یہ مسجد کب بنی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا تاریخ ہے لیکن مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ تقریباً تین سو سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا ہے اور آج بھی یہ مسجد اپنی اصلی حالت میں موجود ہے ورنہ آپ کو پتہ ہے آج کل تو لنٹر وغیرہ کا زمانہ ہے لیکن پھر بھی یہ مسجد اب تک کیونکہ اس میں پیور لکڑی کا استعمال ہوا ہے یہ وہ پلر ہے اس پہ تاریخ لکھا گیا ہے لیکن بہت عرصہ گزرنے کی وجہ سے تاریخ مٹ گیا ہے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سی تاریخ اس پہ لکھی گئی ہے لیکن یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے اور جو تاریخ ہم نے اس کی پڑی تو وہ تین سو سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا ہے اور ابھی بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں یہاں پر نماز ادا کرنے میں ایک عجیب قسم کا سکون ملتا ہے اور لوگ دور دراز علاقوں سے نہ صرف پاکستان سے بلکہ باہر کے ملکوں سے بھی سیاہ اس مسجد کو دیکھنے آتے ہیں اور یہاں پر نماز بھی پڑھتے ہیں ہم نے بھی آپ کو ایک جلک اس مسجد کی دکھائی اور یہ آپ نے دیکھا ہم نے بھی یہاں پر نماز پڑھا اور ہم کو بھی ایک عجیب قسم کا سکون ملا اللہ تعالیٰ ہمارے مسجدوں کو آباد رکھے اور یہ آپ دیکھ لیں یہ پھر میں یہ مسجد کا پورا وہ آپ کو دیکھاتا ہوں یہ نظرین یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم سوات کے خوبصورت علاقہ سپلوانڈی میں موجود ہیں جہاں پہ خوبصورت پہاڑوں کے بیچ میں واقعہ یہ لکڑی کا مسجد جو کہ آج بھی اپنی حصلی حالت میں واقعہ ہیں اور یہاں کے مقامی افراد سے بھی ہماری بات چیت ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ اس کے یہ فرش اور یہ وغیرہ بھی کچھے تھے یہ دیوارے بھی کچھے تھی لیکن پھر لوگ کے پرسرار مطالبے پر ہم نے اس کو جہاں فرش کو پکا کیا لیکن اس کے چھت اور اس کے دروازے آج بھی جہاں اپنے حصلی حالت میں موجود ہیں اور میں نے آپ کو اس ویڈیو میں ایکسپلور کی میں پر امید ہوں کہ میری آج کی یہ اولاد جو کہ تاریخی کی یہ آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ٹائم کسی دوسری جگہ کو ایکسپلور کریں گے نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ نے دے ہمارے